سعودی عرب میں جدہ مینسپیلٹی نے عید کے بعد تعمیراتی منصوبوں کے اوقات کار تیہ کر دیئے ہیں ان اوقات کار کا مقصد یہ ہے کہ وہاں کے مقیم شہریوں اور غیر ملکیوں کو تعمیراتی کام سے پیدا ہونے والے شور سے محفوظ رکھنا ہے جدہ مینسپیلٹی نے بیان میں کہا کہ عید کے بعد تعمیراتی منصوبوں کا کام صبح چھے بجے سے شام چھے بجے تک ہوا کرے گا ہفتے کو دوپیر ایک سے شام چھے بجے تک کام ہوگا جبکہ جمعہ چھٹی کا دن ہوگا جمعہ کے دن تعمیراتی منصوبوں پر کوئی کام نہیں ہوگا جدہ مینسپیلٹی کا کہنا ہے کہ تعمیراتی عمل کے دوران شور و غل برپا کرنے والی تعمیراتی سرگرمیاں صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک ہوں گی تاکہ آس پاس کی امارتوں کے مکینوں کے آرام میں خلل نہ پڑے تاکہ داروں پر پبندی لگائی گئی ہے کہ تین دن قبل وہ کنکریٹ والے کام شروع کرنے سے قبل آس پاس کی امارتوں کے مکینوں کو متعلق کریں گے ہنگامی حالات میں استثناء دیا جا سکے گا اس کے لیے انہیں اجازت نامیں حاصل کرنا ہوں گے اس حوالے سے مزید تفسیرات اور اس طرح کی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز ڈاٹ کام